اور چاروں بہن بھائی جن کا دو فٹ سے زیادہ نہیں ہے بہت تکلیف دے صورتحال سے یہ گزر ہے وہ تکلیف دے ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے اسلام علیکم سٹی نائٹ فائف ساتھ میں ہوں علی امجہ چودری اور موجود ہو ایک ایسے گھر کے اندر کہ جہاں یہ چار بچے ہیں چار بہن بھائی ہیں ان کی عمریں تقریباً تیس سے پینتیس سال ہیں لیکن ان کے قد دو فٹ سے زیادہ نہیں ہو سکے ان کے قد کے حوالے سے کبھی کوئی میڈیسن استعمال کی گئی کوئی دوائیاں استعمال کی گئی تاکہ ان کا قد بڑھ سکے یا پھر ایسا کبھی نہیں ہوا ان کے قزن بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ان کے روز مرہ کے معامولات کیسے گزارتا ہے ان کی زندگی کیسے گزارتا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد فیاض اچھے محمد فیاض یہ آپ کے کیا لگتے ہیں یہ تینوں بہنیں ایک ان کا بھائی ہے چھوٹے قد کا یہ کیا لگتے ہیں آپ کے یہ میرے قزن ہیں جی çğanوروں کے لیے پچھون و گردیں wysak também کیا طرف علیکم کیا نام agora جاموروں کے لیے گھاروں��다 جانوروں کے لیے گھاس بھی کرتے ہیںiatی تو یہ بچے ہیں اسی قد کو 되어 گیا быстрے جارے ہاں جی سرہ دے گیا یہ کوشش نہیں ہوئی کہ دوائی کوئی ایسی چیز قط Unit ب کے بچے کام بھی کرتے ہیں بس یہ گھر کا کام جو ہوتی ہے جھاڑ ہوگا لڑا لینا اور روٹے ہوگا کھانا مگا پکا لینا بس تو ان کی کوئی شادی بغیرہ کی کوشش کی گئی کبھی نہیں ایسا کوئی سوچے بھی نہیں تھا ہم نے کیونکہ ان کا قد چھوٹا ہے ہمیں پتہ ہے ان کا کوئی رشتہ لے گا بھی نہیں ہم سے اس لئے ہم نے خودی نے کچھ بھی نہیں کہا گا گیا ان کی گزر بسر کا کوئی انتظام اور ہے جس کے ذریعے یہ گزارہ کر سکے کیونکہ یہ آز زیادہ کام تو نہیں کر سکتے ہیں نہیں نہیں یہ کسی کے وہ نہیں ہے ہمارے کسی کا آثرا نہیں ہے یہ بس ہمارے لئے آثرا پہ ہمیں اس کا باپ بھی ہے وہ جب وہ اس کا کر رہا ہے ہمیں اس نے نہیں سوچا آگے یہ ان سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم بارک اسلام کیا ناں تھے میرے ناں نصیم نصیم ہے سب سے چھوٹی ہے سب سے بڑی ہو چھوٹی سب سے چھوٹی ہو اچھا کیا کیا کام کر لیتی ہو کونی پکا گیا بھاڑی پکا گیا کھیر کار گیا چاہ پکا گیا تاہ پتہ روٹی پکا گیا بھاڑی دیں اچھا یہ سارے کام جو چھوٹے موٹے یہ آپ کر لیتی ہے اچھا یہ آپ کے سب سے بڑی بہن کون سی ہے اچھا یہ سب سے بڑی بہن ہے اور اس کے بعد اس سے چھوٹی اچھا اس کے بعد سب سے زیادہ کام آپ میں سے کون کرتا ہے سارے کرتے ہو تو جانوروں کا بھائی بھی کرتا ہے کوئی کام اچھا وہ بھی کرتا وہ کیا کرتا ہے اچھا وہ نہیں کرتا آپ مطلب یہ کرتے ہو چارہ وغیرہ سارے کر لیتے ہو چارہ وغیرہ آپ کر لیتے ہیں یعنی جو گھاس وغیرہ ہوتی ہے آپ کاٹ لیتے ہو ان بچوں کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے یہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ یہ چاروں بہن بھائی ہیں اور چاروں بہن بھائی جن کا دو فٹ سے زیادہ نہیں ہے بہت تکلیف دے صورتحال سے یہ گزر ہے بہت تکلیف دے ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے آج تک انہیں حکومتی خزانے سے کوئی امداد نہیں ملی یہ وہ خاندانے جو دریائے چناب کے کنارے اس وقت اپنی زندگی بسر کر رہا ہے کیسے ان کی زندگی بسر رہا رہی ہے آسانی سے آپ سکرین کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا گھر بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے آپ رہن سہن بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے آپ لباس بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے آپ جوتے بھی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بسر کر رہی ہوگی بڑا امتحان ہے یہ مخیر حضرات کے لیے بھی بڑا امتحان ہے حکومت کے لیے بھی کہ ان بچوں کے لیے جن کی عمرہ 1335 سال ہیں لیکن ان کے قد دو فٹ سے زیادہ نہیں ہو جائے ان کے لیے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے